بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عورتوں کی بیماریاں نسکے اور روحانی راج عورتوں میں بھی ترہ ترہ کی جنسی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا جاننا ضروری ہے ہم یہاں چند بیماریوں کے بارے میں لکھ رہیں لکوریا یہ بڑی خطرڑاک بیماری ہے جو عورتوں کے بدن کو کاٹے کی طرح کر دیتی اس بیماری میں عورت کی شرمگاہ یعنی یونی سے صفیت پانی نکلتا رہتا ہے اس پانی کے ساتھ اس کے بدن کی ساری طاقت نکلتی رہتی ہے کبھی یہ بدبودار پانی اتنی تیجی سے اور زیادہ آتا ہے کپڑے تک بھیگ جاتے ہیں اور پانی ٹپنوں تک بہتا رہتا ہے اس بیماری کی وجہ سے عورت زیادہ پریسان تہنے لگتی ہے چڑچڑاپن اور بسہ بڑھ جاتا ہے گابراہٹ زیادہ ہوتی ہے کھانا حضم نہیں ہوتا پیشہ بار بار آتا ہے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے نسکے نمبر ایک کچھ بگل کی فلی سکھا کر باریک چورن کرے دو گرام صبح میں اور دو گرام دو بہر میں پانی کے ساتھ لیں نمبر دو تیس گرام ایملی کے بیچ کا گودھا لیں اور اسے بھون لیں پیس کر چورن بنا لیں اور ایک گرام پانی کے ساتھ دن میں تین بار لیں حیث کی زیادتی اس بیماری میں عورت کو حیث بڑے بے دھنگ پن سے آتا ہے اور بہت زیادہ آتا رہتا ہے اس سے بدل کمزور ہو جاتا ہے ناڑی تیز چلتی ہے پیاس بڑھ جاتی ہے شہرہ پیلا ہو جاتا ہے قبض رہنے لگتا ہے بھوک نہیں لگتی پاؤں پر ورم آ جاتا ہے اور کبھی کبھی چکر بھی آتے ہیں یہاں تک کی کبھی عورت نڈھال ہو کر بے جان سا ہو جاتی ہے یہ بیماری صحبت یعنی ہمیستری زیادہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور بار بار حمل کے گرتے رہنے سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے نسکے نمبر ایک کنار کی جھام چھلکے 25 گرام لیں اسے 200 میلی لیٹر پانی میں اتنا اوبالنے کی پانی سوک کر آدھا رہ جائے اس پانی کو روزانہ صبح پھی لیں نمبر دو 25 گرام ملتانی مٹی آدھا لیٹر پانی میں دو گھنٹے تک بھی گوئے رکھیں پھر اسے چھان لیں روزانہ 125 میلی لیٹر چار بار استعمال کریں حیز کرو جانا عورت کو ہر مہینے پابندی سے جو گندہ کون آتا ہے وہ کچھ خاص دنوں میں خاص دنوں تک ہی آتا ہے اگر عورت حمل سے ہو تو یہ حیز کا کون آنا اپنے آپ بند ہو جاتا ہے حیز کا کون قدرتی طور پر بھی بند ہوتا ہے جو حمل کے دوران بچے کو دودھ پلانے کے دنوں میں اور بڑھاپے میں رک جاتا ہے اس صورت میں علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان چیزوں کے علاوہ بند ہو جائے تو پھر یہ بیماری ہے جس کا علاج ضروری ہے لیکن بینا حمل کے ہی خون آنا بند ہو جائے تو یہ بیماری ہے جس کا ترنت علاج کرنا چاہیے اس کی پہچان یہ ہے کہ حیز جب بند ہو جائے تو سر میں درد کمر میں درد اور پیروں میں درد رہتا ہے مجاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے نسکہ سوئے کے بیج مولی کے بیج گازر کے بیج نیتھی کے بیج ان سب کو تین تین گرام لیے جائے اور دھائی سو میلیلیٹر پانی میں اتنا عبالے کی پانی آدھا رہ جائے پھر شان لے اور دن میں دو بار استعمال کریں رحمانی علاج یہاں ہم ایک نقص لکھ رہے ہیں جسے موم جمع کر کے عورت کے بائیں ران پر بادیں انشاءاللہ جو بھکا ہوا ہے جاری ہو جائے گا وہ نقص میڈیو کے لاشٹ میں ہے حیز درد کے ساتھ آنا کچھ عورتوں کو حیز یعنی مکواری کے خون آنے سے پہلے کمر کولو اور رانوں میں سر درد ہوتا ہے کبھی کبھی مطلی اوٹ کے گلٹی بھی ہوتی ہے ماہواری کا خون بہت ہی کم آتا ہے اور درد کے ساتھ آتا ہے نسکہ ہنگ پانسو میلی گرام گڑ چھے گرام لیں ہنگ میں گڑ ملاتے ملا لیں اور ماہواری کے دنوں میں پانس سے چھے دنوں تک روزانہ صبح کھائیں پیشاب میں جلن اس بیماری میں عورت کو بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے اور سرمگار میں کھجلی وہ جلن ہوتی ہے پیشاب کرتے وقت بھی جلن محسوس ہوتی ہے اور بے چہری رہتی ہے نسکے نیم کے تازہ پتے ایک سو پچیس گرام لیں پتھوں کو ایک لیٹر پانی میں اوبال کر چھان لیں کنیس پانی میں تین گرام بھونا ہوا سوہا گا لیں پھر اسے ملا کر سرمگار پر کھجلی کی جگہ پر سوہا سام دھویں نمبر دو کپور تین گرام گلاب کا پانی پچیس میلی لیٹر لیں پھر کپور کو تیس کر گلاب کے پانی میں گھول لیں ایک ساپ کپڑا لیں کر اس میں بھگویں اور جلن کی جگہ پر رکھیں جتنی بار ضرورت ہو اس عمل کو دوراتے نہیں اس کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں پس شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی عادتی ذات و مالت فائدہ ہو اور یہ آپ کے لئے صدق زاریہ کی ہو جائے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ عادہ پسند آجائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے بھشو تک پہنچانے کی توفیق عطا کرمائیں آمین خدا حافظ واقود دعوانا الحمد للہ رب العالمين